اسلام علیکم ناظرین آج کے پروگرام روز نامچے کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شبنم راہے ناظرین آم انتخابات دوہزار چوبیس میں جیتنے والے امیدوار جو ہیں جن کو عوام نے ووٹ کیا سپورٹ کیا جو اب جو سیڈ سنبھال چکے ہیں وہ کیا عوامی مسائل جو ہیں وہ حل کر پائیں گے عوام نے جو سوچا تھا جتنی امیدیں عوام کو تھی ان سے کیا وہ ان کی امیدوں پر پورا اتر پائیں گے لوگوں سے باتشیت کرتے ہیں ان کا اپینین کیا ہے ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم سر کیا حال ہے آپ کے شکر اللہ باقی ہے خیریت سے ہے خیریت سے ہے جو آپ نے ووٹ کس کو دیا ہم نے ووٹ علیم خان صاحب کو دیا ہے کیا سوچ کے دیا تھا یہ سوچ کے دیا تھا کہ یہ غریبوں کے مسائل حل کریں گے اور ہمارے جو مسائل ہیں ملک میں مہنگائی ہے بہت زیادہ اس کا یہ حل سوچیں گے ابھی تو دو دن ہوئے ہیں الیکشن ہوئے اور امید یہ ہی ہے کہ انشاءاللہ کہ یہ ہمارے حل نکال لیں گے اگر نہیں نکال لیں گے تو پھر جیسے پچھلوں کے ساتھ ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہوگا ان کو بھی ریجیکٹ کریں گے پھر ان کے خلاق ہمارے مسائل حل کر پائیں گے جو جیت چکے امیدوار امید پر دنیا قیمہ اور نا امید ہی ہونا ہے اس لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کریں گے اور اس لیے اس امید کے ساتھ ان کو ووٹ دیئے ہیں مان جی ووٹ کس کو دیا تھا آپ نے نواز شریف کو نواز شریف کو دیا تھا امیدیں تھی ان سے آپ کو اللہ اچھیاں کریں تو اللہ نے منظور ہے جو بھی ہے ساڑھ 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 آگیا ہے ایس کا بیل ہاں جی اتنا زیادہ آ گیا ہاں فیملی بھی کوئی ایڈی نہیں پانچہ جی ہیں سی سارے اینا بیل کی تو تارے کوئی کار افراج آدمی پورے ہوں دے بیل پتیاں دے کرے دے کرے کرائے کرے دے دے کرے یہ کی کرے مندہ عوام کی طرف سے ہم سب میاں نواز شریف کی حکومت بنیں یا کسی کی بھی بنیں ہم سب صحیح درخواست کرتے ہیں خدا رہا اس ملک کا سوچیں اس عوام کا سوچیں عوام کس گئی ہے مہنگائی میں اور یہ جو بلوں کا یہ خدا بہتر جانے یہ کس حساب سے بل بھیجئے ہیں انہوں نے یہ دو دو ہزار بیل آنے والے کو ڈیڈ ڈیڈ لاک اسی اسی ہزار بیل آئے ہیں اور یہ الیکشن سے پہلے آئے ہیں خدا بہتر جانے یہ سازش تھی عوام کو اور زیادہ بڑھکانے کی کوشش کی گئی ہے یا ہاں جی ورنہ یہ دو ہزار والے کا بل چار ہزار تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ ڈبل کر دیں گے یہ ڈبل نہیں یہ تو پتہ نہیں کتنے ڈبل کر دی ہیں دو ہزار والا بیل ڈیڈ ڈیڈ لاک اسی اسی ہزار یہ سمجھ سے بہلا دار ہے اور یہی حساب قداب بھیجلی کا ہے اور دیگر چیزیں لینے جاتے ہیں خریداری کی ضروریات ہے زندگی کی وہ بھی اسی طرح ہے تو اس لیے ہم تو ہاتھ باندھ کے ان سے گزارش کرتے ہیں کہ خدا رہا مل کے اب اللہ کا واسطہ ہے اس ملک کا اس عوام کا سوچیں سر آگے آجائے جن امیدواروں کو لوگوں نے ووٹ دیا سپورٹ کیا کیا وہ عوامی مسائل حل کر پائیں گے اور کیا عوامی امیدوں پر پورا اتر پائیں گے یہ سارے نقام ہیں کوئی بھی ہو وہ سارے نقام ہیں دیکھونا غریب آدمی یہاں پہ مر رہا ہے لوگوں کو ڈیڈ ڈیڈ دو دو لگ روپے گیس کا بھی لائے ہیں مجھے خود بھی پچاس ہزار روپے کا بلا ہے یہ سارے نقام ہیں کوئی بھی بندہ ہونا میں آپ کو کہوں کہ ابن نواز شریف یا دو یہ وہ یہ سارے نقام ہیں آپ کو کیا لگتا ہے وفاقی حکومت کس کی ہوگی کس کی ہوگی کیا وہ ڈلیور کر پائے گا عوام یہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ حکومت کون جیتا ہے کس نے حکومت میں آنا ہے یہ تو سب کو پتا ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے ان کی مرضی ہے انہوں نے جس کو یہ وزیر عظم کی کرسی دینی ہے تو ان کی مرضی ہے نا جیتنے والے امید وار عوامی مسائل حل کر پائیں گے اسلام علیکم ہم نے وار تو کسی کو بھی نہیں دیا جھوٹ ہم نہیں بولیں گے لیکن ہم ادھر جس مقصد کے لیے ہیں وہ ہمارا بھی لی ہے ہمارے گھر کا بھیل تین سے چار ہزارہ تھا تھا اس بار ایک لاکھ اکیس ہزار بھی لی ہے میرے ہاتھ میں ہے میں دکھا سکتا ہوں ہم صرف یہی اکومت سے پوچھنا چاہتے ہیں پہلے والی سے بھی اور ان سے بھی کہ ہم ادھر کار کیا رہے ہیں کیا ہماری کوئی لاکھ روپے پی ہے تو نہیں میں ہمیں ایک ماہ کی دیر ہے جو ہمیں ایک لاکھ بیچ بیس ہزار بھیل پی کر سکتا ہے قریب بندہ کیسے پی کرے گا یہی تو ہم ان سے پوچھنا ہے کہ ہم منڈی کا کام کرنے والے ہیں کیا ہم لاکھ روپے روز کماتے ہیں کہ جو اتنا اتنا بیل پیجیں گے اوپر سے یہ تڑییں بھی لگا رہے ہیں کوئی سننی رہا آگے سے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیل دے نہیں پڑے گا اور جو جرمان نہ ہوگا وہ بھی آپ کو دینا پڑے گا ہم کوئی بھی کمپرمائز نہیں کریں گی ہم مسلمان ہیں ہم کوئی غیر مسلم نہیں ہیں کہ جو اتنا ظلم مارے ساتھ کہا رہے ہیں ہم انسان ہیں اور جانور نہیں ہیں اس طرح تو کوئی جانور کے ساتھ بھی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا قرآن میں رشاد ہے کہ مسلمہ دیسے پا کا مفہوم ہے کہ مسلمان وہاں جو مسلمان کے لیے بہتر سوچے جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے ان کے اپنے گروں میں ایسی بھی ہیں ہیٹر بھی ہیں گزر بھی ہیں ہم لوگ پانی سردیوں میں تھنڈا استعمال کریں گرمیوں میں گرم تو پھر بھی ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہے ہیں اور پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ووٹ ہمیں دیں ہم لاکھ کی لانندی بھی ایتن پر نامہ نے کسی کو ووٹ دیا نامہ دوں گا کیونکہ جب یہ ہمارا مستقبل اچھا نہیں کریں گا ہم ووٹ ان کو کیوں دیں گے مجھے یہ بتا ہے اتنی گیس یوز ہوتی ہے گھر میں کبھی آپ نے اپنی لائی میں سنا ہوگا کہ گیس کا بھی لیک لاکھ 21000 آر آیا ہوگا یہ میرے ہاتھ میں ہے کوئی جھوٹ نہیں ہے وہ بھی ایک فیملی کا ہے کوئی ہمارے ہم نے ہوتل نہیں بنائے ہوئے آج احتجاج کر رہے ہیں لوگ بابا جی بل بہت زیادہ آگئے کوئی فرق پڑے گا ہے اتجاج سے نہیں باجی کچھ نہیں آئے گا ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے یہ ایسے ہی چلتے رہے گے ہم کو ایسے ہی ضلیل کرتے رہے گے یہ جو ہے نا ان کو اللہ پوچھے ہمارا بل جو ہے ابھی 48000 روپیہ بل آیا ہے جبکہ 33000 روپیہ ابھی 48000 روپیہ آگیا کہاں سے دوں گا 35000 روپیہ میں کیا کروں گا بابا جی نے ووٹ کس کو دیا میں نے یہ پتہ نہیں اچھا کیا غلطی کیا یہ میں نے مسلم لیگ نون کو دیا یہی سوچ کے دیا تھا کہ یہ کوئی ہمارے لئے اچھا دوچیں گے کوئی رلیو دیں گے یہ تو ہمارا اٹھے گلے پڑ گئے ہیں سارے یہ پہلا بھی لائے ان کی یہ الیکشن کے چار دن بعد یہ ہمارے کو خانہ قراب ہو گیا ہمارا ہمارے بچوں کو بھی ابھی کیا کریں گے ہمارا تو یہی دل کرتا ہے یہ کٹنے والا ہے یا کوئی میٹر والا ہے اس کو بھی سرکلم کرتا ہے ابھی کوئی حکومت بیٹھے گی تو پیری کوئی فیصلہ ہوگا باجی یہ تو حکومت ابھی ہم کیا کریں ابھی ہم کیا کریں ہمارے کو تو یہ کھانے کو بھی ہم تانگ ہو گئے ہیں کیا کریں گے ہم اللہ کا آواز ہے ان کو کوئی شرم آنی چاہیے کوئی حیان نہیں چاہیے کوئی حکومت ہوئے کوئی کچھ بھی ہوئے یہ ان کو کچھ اللہ ہی ان کو نیکی کی دہ دے چھیک ہے جی بابا جی کیا حال ہے چھیک ہے چھیک ہے آج بھی احتجاج کا حساب ہاں جی کتنا بل آ گیا بائیس آر بائیس آزار گیس کا بل ایک مہینے کا ایک مہینے کا ادا کیسے کرنا ہے تیڑھ بڑھ گئے ووٹ کس کو دیا نواز شریف کو نواز شریف صاحب کو ووٹ دیا ہے کیا امیدیں تھی کچھ حالی کرے گا ایک کچھ حالی ہون لی دا لی ایک کچھ حالی ہون لی دا لی الیکشنز کے فوراں بعد اتنا بڑا سرپرائز کچھ بھی بسم اللہ بسم اللہ رحمان پہلے میرا سوال سارے پلسان چھوٹے پلسان پلسان پہلے کافر ہو ہندو ہسائی ہسی ہر چیز میرا حلف بیان کی پہلے لمبر حلف بیان نہیں پہلے کسی ہوتے چلے کیڑا کیڑا چکے ننسان ترام سوٹ کے پڑا کار دے بی کتے مدیا جا اینا نسان کیڑیاں 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 بہتر کار دیتا ایک دو جی گالے کارے مارے جا سیٹھا گریب لوگ بائی تہی ہزار پہلے سی کتھو تار یک مینے دا رانو پائنسو سیٹھا جی بھی کمت آئیے اللہ کے دعا جی سیٹھا سی کمت آئے سی بہتر آئے جی جیتنے والے امید وار کیا مسائل حل کر پائیں گے دیکھ جی تو پر سال اللہ کے اوپر دنیا مید کے اوپر قیم ہے مید تو سب نے لگائی پہلے مران کا کہتا تھا مران کا کہتا تھا میں نے امریکہ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کہ رہا ہوں میں نے کسی سے پیسانی لینا تو ایمیس کے پاس کیا لینے کیا ساری طرف خراب ہمارا اسی طرف سے چلا میں بھیک نہیں مانگوں گا تو بھیک تو پہلے اس نے مانگی ہے وہ بھیک کہی ہے جیس سارے پی ٹی آئی کو رو رہے ہے کو چور کہ رہا ایسے دو لگ جیسے ہم چور ہیں سب ہم نے چور کی ہوئے ہماری جیم سے جن مرے ہوئے ہیں چھوٹے لے کے بڑے افسر ادھا کی جلد ان کو مارے کو کوئی اس آس نہیں کسی کا کوئی نہیں جب یہ بیل انہوں نے بھیجا تب غریب کو ذہن میں رکھا تھا کہ اتنا زیادہ بیل غریب بندہ کیسے پی کرے گی یہ کچھ نہیں سوچتے کسی وقت میں ہم سنتے تھے کسی وقت میں دو ٹنگ والا انسان دودھ پیتا ہے چار ٹنگ والا پیلا دودھ ہمارا خون چوس نے آئے ان کو خدا کا خوف نہیں ہے ان کو مرنا یاد نہیں ہے ساری زندگی پوری ایسے اٹھا کے پوری ایسے کیا کرنے یہ جتنے افسر بھی آئے ہمیں جتنے افسر بھی جتنے افسر بھی آئے بابا جی کیا عمر ہے آپ کی ادھر آجا ادھر آجا کتنے عمر ہے آپ بی لے اتجاج میں کھڑے ہیں بل کتنا بل آگیا 35 34 000 روپی تقریبا 35 000 ایک مہینے کا گیس کا بابا جی کیا کرتے رہے اتنی گیس استعمال کر یا ایک مہینے لگ بابا جی کام کیا کرتے کام جا ڑی جا ڑی کرتے ہیں اس عمر میں بابا جی دیاری کرتے ہیں تقریبا 35 000 ان کا ایک مہینے کا بیل بابا جی کیسے دی نا ہے ووٹ کس کو دیا تھا ایک ایک کار دیا ہی نہیں کیوں نہیں دیا تھا آگے جی بھائی سب جی جی تنے والے امیدوار عوامی مسائل حل کر پائیں گے عوام کی امیدوار پورا اتر پائیں گے کبھی ہوئی نہیں سکتا یہ مسائل یہ اپنی لڑائی لڑائی ہمارا کون سا حل کریں گے ہوئی نہیں سکتا آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے آئی کچھ بھی نہیں کریں گا یہ ایک ماہ کا میرا یہ دیکھیں یہ 60 ارپے ایک فیملی کا ساٹھ ہزار روپے ایک مہینے کا ایک فیملی کا زیادہ بلہ ہماری پہنچ سے دور ہیں اب کوئی حکومت بیٹھے گی تو پھر ہی فیصلہ ہوگا ان کی لڑائی ختم نہیں ہونی تو حکومت کہاں سے بیٹھے گی جب لڑائی ختم کریں گے تب ہماری چلتے مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان کا اپینین جانتے ہیں ناظرین ہم آج پروگرام کر رہے تھے کہ عوامی مسائل جو ہے وہ جیتنے والے امید وار کیا حل کر پائیں گے اور عوام کی امید پر جو ہے وہ پورا اتر پائیں گے آج کا یہ ٹاپک بلہ بیس ہزار تین سو اتنا کوئی گورنمنٹ نہیں سنتی کیا کر گے مزور بندے مزور بندے مزور بندے مزور مزور کس کو دیتے ہوں پندرہ ہزار اس کا پھر بیس ہزار بلہ آگیا مزور بندے آم مال مکان بھی مدد نہیں کر کس چاہئے ووٹ کس کو دیا شیر کو دیا آپ کی امیدوں پر پورا اتر پائیں گے اور آج کے احتجاد سے فرق پڑے گا یہ مسئلہ ہو جائے گا بل والا سر جیتنے والے امیدوار عوامی مسائل حل کر پائیں گے آج تک تو نہیں کیے تو بعد میں کیسے کریں گے اصل میں ہماری ملک کی جو ترقی کا انحصار سستی بجلی اور سستی گیس پہ جب تک بجلی سستی نہیں ہوگی گیس سستی نہیں ہوگی ہمارا ملک کیسے ترقی کرے گا بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے دو سو انڈرسٹری فیصل آباد میں بند ہو گئی پاک پورے پاکستان میں انڈرسٹری بند ہوگئی ہیں تو بجلی سستی ہوگی انڈرسٹری چلیں گی تو ہمارے ملک کو ترقی ہوگی پورے غریب عوام دیکھے کیسے رو رہی ہے عورتیں یہ عورتیں دیکھیں ایک مہاں کسی ہزار میرے میرے کی تو اس میں کرایا دی بیل دے بچوں کا خرچہ کرے کیا کرے ہمیں بتائے نہ ہمارے پون سے دور ہم نہیں کر سکتے آپ کی بہت میربانی ہماری جو بھی حکومت ہماری سے گزارش ہے کہ ہمارے بلوں پر غور کیا جائے بجلی کے بھی تو کوئی حکومت نہیں بیٹھتی جو بھی جس نے بھی کیا لیکن ہمارے حال پر رحم کرے ہمیں تھوڑا سا ریلیف دیں ہمیں ریلیف دیں کہ ہمیں بھی دے سکے کیا کریں ہم لو مید ریلیف ملے گا کوئی مید نظر نہیں آرہی کچھ نظر نہیں آرہا کیا کریں ہم لوگ گھر رینٹ دیں بچوں کا کھانے کا کریں بیل دیں کیا کیا کریں ہماری پون سے دور خدا نے ہم پہ رحم کیا جائے بچھلے مینے پچیس ہزار آیا اس ماہ پچاس ہزار آگیا اس ماہ پچاس ہزار آگیا کیا کریں ہمیں بتائیں نہ ہم کہا چلے جائے نظر ہم پروگرام کرے آج کے جتنے والے امید بار وہ کیا عوامی مسائل حل کر پائیں گے یہاں پہ لینا ہمیں شور بریک بریک کے بعد بار آزر ہوتے ہمارے ساتھ رہی گا نظیم بریک صاحب کو دوبارہ ویلکم کرتے کچھ اور لوگ ہمار ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہمار جی پچاس ہزار بیل پچھلے مینے پچیس آیا پچاس ایک بیٹا دو میاں بیوی ہم لوگ مانجی وارڈ کس کو دیا شیئر دیکھو کیا کیا امید تھی پوری ہو جائیں انشاءاللہ مین تیگی بھی ہو جائے گی دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے ایک تین زار لین دا یہ آپ کو ایک لاک چوبیس زار بل ہے گیس کا میرا ایک لاک چوبیس زار گیس کا بل ہے چھوٹے بچے چار ایک لین دا کرایا دس زار بیا کمرے کرایا دیتی چھوٹے چھوٹے بچے 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 سکی سمجھ نہیں آرہی تو اس میں ہم کیا کیا کریں گے دور بل دینا ہے یا گھر چلانا بی بچے 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 نہیں بچے چھوٹے بچے نے کوئی میند نہیں بار جید نکھا دے منگو تو چھوٹے 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 آپ نے بل پکڑا ہوئے دو دو بل پکڑے کس کے یہ ہمارے گر کے دھر کے جی کتنا آگیا تیس زارے اتنا زیادہ بل آگیا تو آپ کیوں آئے احتجاج میں ہم یوز کرتے ہی نہیں میرے پاپا جو بیمار ہے پاپا بیمار ہے آپ کام بلون بیشتے کتی عمر تیرہ سال تیرہ سال عمر ہے اور بلون بیشتے کتنے بہن بھائی ہے ایک بہن آپ ایک بھائی ہو ایک بہن سکول کیوں نہیں جاتے سکول پہلے جاتا تھا پھر چھوڑ دی کیوں نہیں چھوڑ 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 بیل بیل آجاتے ہیں تو مجبور ہے بس آپ کو پریشانی ہے وہ کام کر نہیں یہ تو غریبوں کا خون چوس رہے ہیں بات کس نے سکھائی ہیں ان کے ساتھ یسے کرنا چاہیے آئے نا میٹر اتار پھر ان کو بتائیں گے اب کیسے پی کرنا ہے با کی دوائی کہا سے آتی کمال کرنا ہی نہیں بیل پہ کتنا کمال ہے تو ایک دن پانسو صرف پانسو گھر کرائے یہ تیرہ سال کا بچہ ہے اور گھر کا خرچہ چلا رہا ہے بوڑے باپ کو پال رہا ہے اس کی میڈیسن کا گھر کا بہن کا سارے اخراجات اٹھا رہا اور بل لے کر آج بچہ رو رہے اور اتنی بات کر رہے کوئی بندہ یہ ایک سوٹا بچہ بڑی بات بھی کر سکتا ہے یہ آپ کھان سے دینا بھی دینا نہیں دینا میٹر کٹ لیں کٹ لیں گے تو پھر ہو جو ہو گا پھر لڑائی کر جو ہو گا دیکھ لیں گے میٹر کٹ سکول جانے کو دل کرتا جی میں چھوڑ دیا آپ دل کرتا جب بچوں کو دیکھتے ہو چھوٹے چھوٹے آپ کے جتنے جا رہے ہوتے سکول میں دیکھیں جی مایوس کھڑا ہوا ہے جی بھائی صاحب آپ بھی جیتنے والے امید وارو سے جو امید تھی آپ کو کیا پاکستان کا حال ایسے ہی ہے جو پہلے چلا جاتا ہے دوسرا آتا وہ کہتا کہ جو پہلے چلے گئے ہیں انہوں ہی خانہ خراب کی ہے یہ آنے والے یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ کر دیں گے یہ جھوٹ ہے کچھ بھی نہیں کرتے پاکستان صرف چور حکومت ہے اور دیکھ ہے نا اب میرا گھر بھی ہے کراہ کا گھر ہے ٹھیک ہے بیس ہزار رو پہ میری تنہا ہے دیکھو مجھے بل کتنا آیا 49 سزار آیا میں اس میں کیا کروں بل تار ہوں کر کر خرچے چلا ہوں بچوں کو سکول پہ جو کیا کر وں اس پہ کراہ دوں کیا کروں یہ کمرانوں کو بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے نا ہماری لیے بوٹ ہم نے شیئر کو دیا لیکن دیکھیں شیئر کیا کرتے آگے کیونکہ آنے والی حکومت صرف یہ ہی کہتی ہے کہ جو حکومت چلی گئی ہے یہ کوئی حکومت نہیں بیٹھ لیکن اب کچھ دن پہلے شباز شریف لوگ گئے ہیں نا انہوں نے یہ آوازیں دیں کہ پچھلی حکومت نے کی ہے نگران حکومت آئی انہوں نے بھی یہ بات کی ہے اگر عمران خان کی حکومت آئی پی ٹی آئی کہ انہوں نے بھی یہ بات گئی ہیں لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا غریب عوام کو صرف دکھیں ہیں کبھی کسی نے عوام مسائل بھی کی ہیں وہاں پر ڈسکس کے عوام کو یہ یہ مسئلہ ہیں صرف عوام کو یہ لوگ اس وقت پوچھتے ہیں جب ان کو ووٹو کی ضرورت ہوتی ہے پھر گلی محلے میں کو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ آپ کی میر بانی اگر ہماری باز انہوں تک پہنچ رہی ہے تو ہم یہ ہی کہتے ہیں کہ آپ میر بانی اپنے مستقبل کے دیکھ ہیں غریب عوام کے لیے دیکھ جو قرائد آرہ ہیں ان کے لیے دیکھ ہیں وہ بہت زیادہ زلیل ہو رہے جیتنے والے امید واروں سے کتنی امید ہیں امید بہت سی ہیں لیکن کچھ بھی نہیں امید ہیں یہ امید ہمارے پوری خواہش کی ہے حکومت نے 47000 جی قرائے پر رہتا ہوں کام کیا کرتے ریڈی لگاتا ہوں نہ بیٹا کوئی کمانے والا نا کچھ بیٹی یہ ظلم یہ ستم ہو رہا گریب لوگوں کے لئے بورٹ کس کو دیا شیر کو دیا شیر کو دیا بورٹ آپ کی میربانی ہیں ان تک آواز بچائیں ہمارے گریب کی بلکل پونچ آپ کی بہت بہت میربانی شکری عوام جو ہیں غریب ہے اور حکومت امیر ہے اور اتنی امیر ہے تو پتے نہیں ہمارے پاس پیسہ کتنا ہے تو میری حکومت سے اپیل ہے کہ وہ سب کے بلوں کو معاف کریں اپنی طرف سے بل ادائقی کریں اور بل کو کم سے کم بجلی کے بل اور گیس کے بل خاص طور پر بندے کو مار دیتے ہیں اور ان کو کم سے کم کیا جائے بل کو بچ جتنی بجلی سستی ہوگی گیس سستی ہوگی ہمارا ملک ترقی کرے گا اور عوام خوش آل ہوگی آگے آجے آگے آجے جی کیا ہمارے قرائے کر ستر ازار پچھلے مینے اسی ازار سمینے ایسی بچیا روٹی خواہ یہ بلتا بچیا مزدور بند مانڈی جاندہ کیتو اسی بلتا ری اسی زہر بیا ایر کٹ کروانو کیا چالی زہر سمینے بیر ماتھ ماتھ دیتا سکت کٹ 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 آر چالی چالی زہر اکیشت ہوگی چالی بچھے چالی تار چالی بچھے آر ستر 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 تار آر اوہ امیدوار جیت چکے ہیں جن کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے سپورٹ کیا ہے ان سے جو عوام کو امید تھی وہ کیا امید ان کی پوری اس پر اتر پائیں گے اور عوامی مسائل جو ہے وہ حل کر پائیں گے انشاء اللہ ہم نے نون لی کو ووٹ دیا ہے تو یقین ہم رکھ سکتے ہیں کہ ہماری امیدو پر یہ پورا اتریں گے جتنے بل آئے ہیں عوام کو ان کے وسائل دیکھ کر ان کے معاملاتوں کو دیکھ کر یہ ضرور حل کروائیں گے یہ کاروبار بندے ہیں اور انشاءاللہ یہ حکومت آئے گی نون لی کی اور یہ ہمارے کاروبار بھی کھلے کوئی کوئی حل نہیں ہو گا یہ حل ہوتا تو یہ عوام کو پہلے پہلے اتنے بل کو بیٹھ ہے جو آدمی دس یہ اس سے بہتر ہو جائے گا یہ عوام کا جینا حرام کر دیا ان لوگوں نے کیا مسئلہ ہے کہ اگر ان کا کوئی احساس ہوتا تو ان کو الیکشن سر پہ تھا یہ لوگوں کو اتنے بل کیوں بہی تھے لیکن انہوں نے اپنا مفاد آگے رکھا ہوا ہے کسی کو کچھ اگر سوچتا نا تو یہ عوام رو رہی ہے نا ان کی جان کو کیوں رو ہے ساری تیاری ہوٹل تیاری روٹی ساری آئی آئی چیز چیز کی ایسی کاروی فرنس لائی کی کار روٹی ساری تیاری آئی 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 ایسی لیے کسی کو دیئے نہیں دیئے نہیں دیئے نہیں اسی دکھ سے نہیں کسی سے بھی کسی سے بھی نہیں آئی پی ٹی آئی 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 وہ اس سے زیادہ ماشا نون لی کے وہ سب سے زیادہ کیا کریں ہم کدھ جائیں اس لیے اس لیے کسی کو ووٹ دیئے کیا پچھلے رمضان میں 180 روپے کا توڑا تھا دس کلو کا ٹھیک ہے ایک سال میں آج 1560 کا یا سولہ سو روپے کا دس کلو کو آٹے کا تو رہا ہے اتنی مغیائی میران خان کے دور میں آئی ہے ٹھیک ہے ہاں جب نون لیگ کی حکومت تھی کم پورا کرے بیلت آ رہے جو کاغذ پتے لائے ووٹ آ تھے سانو تک روٹی لاب دی دی لگی 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 دو سوی روٹنگ چار شام پکا بچیان چوک کسی مانگ تا کہ جو خرچے ہوئے ہیں الیکشن پر جو خراجات ہوئے ہیں وہ اب اس میں نکال جی ساتھ چود چش بچی 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 کسی ساتھ روٹنگ ساتھ چوب بچی بچی چی کسی چی بچی بچی خی روٹنگ موسیقی 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 موسیقا 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 بچے 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 دو بچے گانے ایک دیا تینے بچے گانے کدر جائے گی کتنا آیا پیٹھزار پیٹھزار بیل ایک مہینے کھا ایک مہینے کھا پیٹھزار روٹی پرکی لپ جاتا پکا لی دی نا لپے تا نہیں پکائی دی اب کیسے بھی عدال کر رہا ہے مازی ہاں مازی اب کیسے بھیل دینا ہے پہ میٹر کاٹ لیں گے میٹر کاٹ لائند ہے تو پر ساڑے نال کے ساتھوں نے ہم ذمہ داری چکی ہے نہ میٹر کاٹیں گے نہ کچھ بھی نہیں کاٹیں گے دا دن بعد بیلی جیڑے نا یہ نیو ہو کے آئیں گے سولان سولان تریجیڈی نا آہلی تریجیڈی انہیں نکہ دازندہ ٹیم دے دیو افسرہ نے کیا کہ ایسی بیلی جیڈے نے ایسی تن دوبارہ دیڈے نا نیٹ تجریہ پیش دیاں گے کہ تو ہی او بیل پی کرنے نے سانو اکے بارہ سو رویہ بیل آیا یو سو پہلے آٹھ سو رویہ ساڑھے چار سو آیا تو ہی ایسی بیل کام ہو جائیں گے اللہ پاک یہ ہے لہا دوبارہ 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 دیل ایسی بڑھے اگر بیلے نا دبارہ صحیح کی تے والے کہ ایسا نہیں آکے اہوں تا پورا منسکون لگے نا لیکن اگلی وریان کے نقصان کرنگی نا زیادہ ہوئے گا ابھی کوئی اکومت نہیں بیٹھے جب تک کوئی اکومت نہیں بیٹھے پھر فیصلہ تب تک کیسے حل ہوگا یہ مسئلہ نگران کومت یہ کیا نگران کومت کار ساکتی نا کچھ نہ کچھ ساکتی ہوا نگران کومت نگران کومت کار ساکھ کریںГו دل ساکتی ہیں روٹی پانی ہٹ چیز باندھے ٹوڑے لوگاں وہاں سے تو اسی کماؤں پاہنے شڑکا دے لمحے پہ آگے مر جا وہ اے عوامنوں نے دازے پہلے حکومت اور حکومت کوئی نہیں آگا حکومت سے رہا مار دی بھائی ہے اور حکومت کوئی نہیں آگے 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 بھائی سے بیدر آجائے جی کیا کہہ رہے ہیں کرزے نہیں جا رہے ہیں گریب آمدہ آجائے پیسے آگے 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 آہاں جیت چکے ہیں کیا عوامی مسائل حل کر پائیں گے نہیں کریں گے یہ بلکل نہیں کریں گے مسلمان ہوندے کرنے مسلمان ہوندے کرنے پاکستان کے حالات بہتر کرنے کے لئے کرزہ لیا تھا کیا تم اکتا کرنے کے لئے کرنے میں سكون لڑیں ہوندے کرنے لگے تاٹی میر بانی کچھ کرو گیس کے ایک مہینے کا اب کیسے پی کرنا بھی اللہ کرے گا انشاءاللہ پہ چھوڑ دیا ان چوروں پہ کچھ بھی ہمیں مل سکتا کیونکہ یہ ان کو کسی کا کوئی رحم نہیں ہے کسی کے دل میں کوئی نہیں ہے سب کو اپنے پیڑ کی پریئی ہے امید تو ہوگی نا امید کسی پہ بھی نہیں اللہ پہ اور کسی پہ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا وود کس کو دیا وود کسی کو بھی نہیں دیا زیا کر دیا کیونکہ سب کو دیا کوئی فائدہ نہیں ہوا اس بار هم نے دیا پولی فیملی نے نہیں دیا زیا کر دیا زیا کر دیا کیا خالتے ہیں ساتھ کٹا آیا کہ ات AbsolP ٹ دو سو آتا تھا پہلے دو سو بیس پر آتے ہر میں اس دفعہ زیادہ کیوں آگیا زیادہ استعمال کر لیا تھا یہ چور حکومت آگئی اور نمی بنی ہے حکومت جنسی ابھی تو حکومت آئی نہیں اس کے ہاتھ پیر باندھ کر کے بھی پھر بھی اقل ہے جیت گئے امران خواہ کے اس کے ہاتھ پیر باندھ کر کے بھی پھر بھی جیت گئے اقلی ابھی کسی کی حکومت نہیں آئی تھے نہیں بند ہے یہ نا حکومت زبرسی بنان میں کرسی لینے میں تیار ہوئے ہیں وہ آپ نے ووٹ کس کو دیا ہم نے مناخوں کے دیا آپ کے ہاتھ میں بھی بھی لائے ادھر آ جائیں کتا بھی لائے آپ کو بہتر ہزار کام کیا کرتے ہیں مزدوری کتنی مزدوری ملتی ہے ایک دن کی ہزار ہزار کسی ادا کرنے ہوں یہ ہمیں کھانا نہیں کھا سکتے ہیں ہمتے بل کس کو دیا تھا چی کے امید ہے بل کم ہو جائے گا چی کے آپ کا بل کتنا آگیا میرا بل اٹھتر ہزار آیا ہوئا ہے میں قرآہ کے مکام میں رہتا ہوں دیسہ ہزار روی مہینہ میں قرآہ دیتا ہوں اور ہمارے دس جی کھانے والے ہیں ہمیں تو یہ امید ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے یہ چیزیں سستی کریں گے کھانے پینے یہ چیزیں پھر ٹیکس ختم کریں گے یہ مزید ٹیکس بڑھاتے جا رہے ہیں ہمیں ان سے کیا امید رکھنی چاہیے اٹھتر ہزار بل بیج ہے ہم اس کو کہاں سے پی کریں گے میں زیادہ سے زیادہ بیس سے پچیس کماتا ہوں تو یہ بیس پچیس میں تو یہ میں ادا نہیں کر سکتا کہ اتنے والے امیدوار یہ مسائل حل کر پائیں گے امید تو نہیں لگ رہے ہیں یہ تو مزید ہمارا خون چوس رہے ہیں مجھے تو لگ رہا کہ یہ مزید ہمارے چمڑی بھی ادھر دیں گے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کیونکہ یہ جو ہمیں نظریہ دکھا دے رہے ہیں یہ ہر قریب یہاں پہ کھڑا ہے یہ مجبوری آج انہوں نے سب نے دیڑھییں توڑی ہیں ہزار ہزار دو ہزار ان کے دیڑھی ہیں یہ اگر آج ٹوٹی ایک مہینہ میں ان کے کمرٹر ٹوٹ کے کہاں سے یہ پورا کریں گے پھر گھر کے خرچے پوریں گے کریں گے یہ باغ دور لگائیں گے یہ تو ہمارے لئے بہت مشکل بن گئی ہیں اب ہمیں خود ہی بتائیں ہم کس کو اڑھ ڈالیں کس کو لے کے آئیں ہم تو خود مجبور ہو گئے ہیں پریشان ہو گئے کہ اچھا بندہ کہاں سے لے کے آئیں وہ بھی تو دور تھا حضرت عمر کا جو خود گھر کر کر آکے بھئی کھانے میں کچھ ہے کہ نہیں ہم دے دیں آپ کو یہ تو گھر سے چھین کے لے کے آتے ہیں ہمارے آپ کو کیا لگتا ہے وفاقی اور صوبائی حکومت کس کی ہوگی اگر جس کی ہوگی وہ کیا عوامی مسائل یا عوام کو ڈیلیور کر پائیں گے بہن میری میں نے اپنا اوٹ زائع کر دیا اسی دک کی وجہ سے پہلے کیا دیا ہمیں انہوں نے کچھ دیا ہے وعدے کی اتنے سارے وعدے ہم گھر بنا کے دیں گے کہ موزوریان دیں گے نوکریاں دیں گے کونسی چیز دیا میں انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا اب کونسی امید رکھیں ان سے یہ دو یہ کہ کھر زائر سارے لے لے لیلے ننے مگھا ہی ہو جانی ہے تیل مہینگا ہو جانا ہے پٹرول مہینگا ہو جانا ہے چیز مہینگی ہو جانا ہے اگر پٹرول پانچ روی کام یا پندرہ روی کام ہوتا ہے کچھ چیز سستی کر دیا نہیں کر دیا اگر پانچرہ روی تر باغ دیا میں خود دیکھتا ہوں میں کام کرتا ہوں مجھے کس میں بچوں کو دیکھنا پریشان ہو جاتا ہوں کوئی یار کی روٹی کہاں سے بوری کروں میڈم آج سے پانچ سال پہلے مزدور کی روٹی دور پہ تھی ٹھیک ہے وہ حکومت کس کی تھی نون لیگ کی تھی ٹھیک ہے پانچ روپے ویسے روٹی دے رہے تھے مگائی کیسے ہوگی کس نے کرتی مگائی جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو مگائی ایک دم بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے تو جب میں امید کرتا ہوں کہ اب نون لیگ آئے گی انشاءاللہ پھر ہر چیز اپنی جگہ پر آئے گی پی ٹی آئی کے بعد تو انہوں نے بھی وعدے کی بھئی ہم سستہ کریں گے مریم نواز نے کہا ہم سب کچھ سستہ کریں گے پی ٹی آئی کے حکومت کے بعد اتحادی حکومت یہ جتنے بل آئے ہیں نگران حکومت کی وجہ سے آئے ہیں ان کی نگران میں آئے ہیں یہ جتنے بھی بل زیادہ ہیں کوئی بھی حکومت ابھی مجود نہیں تھی ٹھیک ہے جب انشاءاللہ نون لیگ کی حکومت آئے گی میں امید کرتا ہوں ان لوگوں سے اپنی نواز شریف شباز شریف حمدہ شباز شریف سے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ملک کو واپس لے کر آئیں گے دیوالیا ہونے سے یہ بچائیں گے ٹھیک ہے اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ ان سے اپنی نون لیگ سے انشاءاللہ جتنے بھی مغیائی ہے کہنا چاہ رہا ہوں اسلام علیکم 35 سال پکستر اقدار ہے نونی کے بارے ان لوگوں نے ملک کے لیے کیا کیا ہے 35 سال پکستر اقدار اس ملک پر رہے ہیں ان لوگوں نے کیا کیا ہے سوائے پیسے ہیزر سے لوٹ کے لے گئے ان لندن سارے محل اپنے مار رہے ہیں تو وہ مام کو ان کو درد نہیں گا درد ہوتا تو نوازی پانچ سال پہلے کہا تھا پانچ سال پہلے کہا تھا میں تو خود کہتا ہوں مجھے وزیراہ دمراہ ہوں میں پانچ سال میں آپ بہتر کر دوں گا ٹھیک ہے شادرہ سے گجو متہ جانے کے لیے شادرہ سے گجو متہ جانے کے لیے ایک مزدور بندے کو پانچ سو رپے کرایا چاہیے تھا اگر یہ میٹرو بس نہ چلتی ٹھیک ہے عمران خانے میٹرو بس بنائی اور ایک ایکسکیوز نہیں چاہیے ان لوگوں نے نا ان لوگوں نے ان لوگوں نے نا بہت تو سن لیں یار ان لوگوں نے جو سی پاک کا پیسہ وہ میٹرو بس بنائی اور روالنٹ نہیں جہاں کا پیسہ ہوتا ہے وہاں ہی پیسہ میٹرو بس بنائی اور جا کے کیا کرنا ہے سانو میٹرو بس بنائی اور سانو روٹی دی سور رہے تھی سانو اپنے بچے نے مستقبل دی سور رہے تھی گیاں کو منت گئی ہے اس نے 35 فیصد متید گیس کے ملوں میں اتابع کر دیا تمہاروں کے یار ایسی 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 اپنا دکھ سنان آنا ہے جنو میٹرو بہی تو گجو بتا رہنگا ہوں گا اسی گجو بتا نہیں رہنے ہیں سانو ریڑے دی مزید اعظم انوارک کاکٹ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں آپ کا قانون کر کے آ رہا ہے جو مجھے بتائیں باکسن عوام صلیر ہو رہی ہے سلکوں پہ ان کو پتہ نہیں ہے کتنا کتنا بل ہے عوام کو ان کو سوچنا چاہیے کہ اپنی راہ کی سا حال میں خدا کا خوف کرو انوارک آگل تمہیں مرنا نہیں ہے موت یاد نہیں ہے کون کرے گا بل کم مجھے تو امید کسی بھی نہیں آئی یہ اللہ ہی کر سکتا ہے یہ امید ہے اللہ سے اللہ پہ امید ہیں اور شاید کوئی نہ کوئی پرشتہ آج ہے کوئی کم کرے گا ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ الیکشن ہوتے ہی عوام جو ہے وہ اپنے مسائل یہ سڑکوں پر آگئے ہیں جو جیت کہے امیدوار ہے کیا وہ عوامی مسائل حل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے آج کے پروگرام سے مجھے دینی ہے آپ نے اجازت اگلے پروگرام میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ